اگر پاکستان کی عوام ابھی ان خیالوں میں ہے کہ جو سیکرٹ اپوائنٹمنٹ تھی اور جو سیکرٹ میٹنگ تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے تو ان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے پاکستان میں ابھی ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جو کہ صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں یہ باتیں نہ تو جنرلسٹ کو بتائی جا رہی ہیں اور نہ ہی زیادہ تر پولیٹیشنز کو یہ وہ میٹنگز اور یہ وہ ڈسکشنز ہیں جو بند دروازوں کے پیچھے ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی میٹنگز اور کچھ ایسی خبروں کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان کی عوام کی نظروں سے چھپائی جا رہی ہیں سب سے پہلے راول پنڈی کی ایک میٹنگ کی بات کرتے ہیں اس میٹنگ کا ایک کردار تو ہمارے سامنے ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہے اس میٹنگ کا دوسرا کردار ابھی تک کنفرم نہیں ہوا مگر زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ میٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ تھی لیکن اس میٹنگ کا آخر مقصد کیا تھا اگر پولیٹیکل انیلسٹ کی بات کریں تو سب کا جواب ایک ہی ہے اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقاتیں کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج اب ایک ایسا کردار بن چکی ہے جو پاکستان کی پولیٹس کے بغیر ادھورا ہے سابر شاکر نے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پرانی پریس کونفرنس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پریس کونفرنس جنرل باجوہ کے فورس کرنے پر کی گئی تھی اس پریس کونفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ کہا تھا کہ آرمی کا سیاست سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے اور جیسے ہی جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے اب ڈی جی آئی ایس آئی ہی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں پرویز الہی کی اس میٹنگ کی ڈیٹیل تو سامنے آنی ہی ہے لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو پرویز الہی نے کھل کر بتا دی ہیں بہت دنوں سے یہ ایک بات گھوم رہی تھی کہ پرویز الہی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور ایک دن وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے مگر اب انہوں نے ان سب ریومرز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان جب بھی اشارہ کریں گے میں اسیمبلیز کو ڈیزولف کرتوں گا پرویز الہی اور عمران خان نے میڈیا کو ایک اور اہم بات بھی بتائی ہے جب پرویز الہی سے سوال کیا گیا کہ اس وقت نون لیگ بلکل کنسرنڈ ہے تو اسیمبلیز کیوں نہیں توڑی جا رہی تو اس کا جواب پرویز الہی نے دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کنسرنڈ ہے مگر پاکستان کی حالت اس وقت اسیمبلیز ڈیزولف کرنے کی نہیں ہے عمران خان اس وقت صرف اقتدار کے بارے میں نہیں سوچ رہے بلکہ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو بھی ذہن میں رکھے ڈسین لے رہے ہیں عمران خان نے شیخ رشید کے ساتھ بھی ایک ملاقات کی اور اس ملاقات میں شیخ رشید کو بھی یہ بتایا کہ پاکستان میں اس وقت معاملہ اسیمبلیز ڈیزولف کرنے کا نہیں ہے بلکہ معاملہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کا ہے